جی اسلام علیکم ایویون نیکس جو ہماری قویری ہے نیکس ویڈیو میں جو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ قویری ایک ریکرنگ قویری ہے ایک نیا ایسپیننٹ جو سی ایس ایس کی تیاری شروع کرتا ہے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان میں باتا چلتا ہے کہ پیپر اٹیمٹنگ بھی کرنی ہے پیپر اٹیمٹنگ بھی اچھی ہونے چاہیے پریزنٹیشن بھی اچھی ہونے چاہیے ایک جیز ایسٹھیک ہے ایک جیز ایسٹھیک ہے ایک جیز ایسٹھیک ہے ایک جیز چیز نیٹ ان کلین ہے نیچری ہون دی پوزیٹیو سائیڈ اور پلس سائیڈ نیچرل ہونے چیز نیچر ہے اس کو زیادہ نمبر ملیں گے تو کرنا کیسے ہے بچوں کی کنفیزن ہوتی ہے فلو چارٹ کیسے بنایں آج ہم اس کو دسکس کرتے ہیں فلو چارٹ کیسے بنایں تو آپ فلو چارٹ کیسے بنانے سے پہلے فوکس کریں کہ فلو چارٹ بنا کیسے کیسے سکتے ہیں کون کون سا فلو چارٹ بنا سکتے ہیں تو میرے لحاظ سے جو فلو چارٹ کی پوسیبیلٹیز ہیں ایک تو آپ اپنے پوائنٹس کو یا اپنے ایک مین ہیڈنگ دیئے ہیں مین ہیڈنگ کے بعد آپ نے اپنے پوائنٹس دینے آپ ان کو نیچے سا بیڈنگ دینے کے بجائے پہلے ایک فلو چارٹ بنا دیں کہ میں اس مین ہیڈنگ کے اندر کون کون سے پوائنٹس ڈالوں گا this is one possibility کہ آپ فلو چارٹ ایک یہ بنائیں کہ آپ نے جو پوائنٹس دینے ہیں جس سے آپ نے اپنا پوائنٹس جسٹیفائی کرنا ہے آپ ان کا ایک فلو چارٹ پہلے ہی بنا دیں تاکہ examiner پڑے کہ آپ نے کیا کا کیا just like the outline outline لکھنے میں ٹائمز آیا ہوتا but this will be more pleasing more appealing more aesthetic and also it will be easy for examiner to judge whether you have written on the point or or not آپ نے relevant لکھا یا نہیں لکھا second چیز جو آپ کی ہے فلو چارٹ اس کے علاوہ آپ نے کوئی facts یا figures کوئی types differentiate کرنی ہے کوئی years آپ نے paragraph سے نکال کے highlight کرنے ہیں آپ وہاں پہ فلو چارٹ use کر سکتے ہیں لیکن اس کو confusing لیتے ہیں آپ جب اس کی practice کرتے ہیں آپ rather than being confused آپ دیکھیں کہ یہ dates ہیں میں اس کو الگ کر کے لکھ دوں آپ paragraph کا part ہی نہ بنائیں آپ اس کو الگ کر کے دو باکسز بنائیں کہ اس date کو یہ ہوا تھا اس date کو یہ ہوا تھا تو آپ کو فلو چارٹ بن گے it is not that much complicated آپ بس apply کر رہے پہ for example i have a sample this is the question attempted question of a student کہ کیسے آپ کے اران پاکستان کے immediate neighbors ہیں آپ نے evaluate کرنے hurdles اور opportunities so آپ اس کو کیسے attempt کر سکتے ہیں تو first thing میں نے آپ کو بتائی that is flow chart making اب flow chart making کہ اگر آپ دیکھیں ہم نے ایک main heading دی یہاں پہ main heading ہے آپ کے question کے first respect جو آپ کا opportunities in Pakistan and Iran relations وہ main heading یہاں پہ دی گئی اور اس کے بعد جتنے بھی points further discuss کرنے تھے for example پانچ sub heading جہنی تھی اس کو justify کرنے کے لیے کہ یہ یہ آپ کے points ہیں اس طرح پاکستان اور اران کے ریلیشن میں opportunities visible ہیں تو آپ ان points کو درمیان میں آپ نے لکھا کہ opportunities کیا ہیں اور ان کے پانچ points کا آپ نے spiral یا ایک flow chart بنا دیا کہ آپ points highlight کر دیں this is the first way of making a flow chart کہ آپ کا سب سے easiest method یہ ہوتا ہے کہ آپ main heading دیں جتنی بھی آپ sub heading بنانی ان کا flow chart منا دیں ویٹ جسائن کر کے کتنے aspects ہیں کتنی heading آپ دے سکتے ہیں so this is the first way of making a flow تاکہ focus ادھر ہی رہیں کہ آپ ایک point discuss کر رہے تھے کہ کیسے bilateral economic ties آپ improve کر سکتے ہیں کیسے آپ ایک economic goals کو achieve کر سکتے ہیں تو آپ نے possibility of oil trade بتانی تھی اب آپ نے کہ پیرا گراف اگر لمبا کرتا ہو سارا examiner پیرا گراف پڑھنے گا تو اس کے لیے میرا point pick کرنے میں difficulty ہو گی so آپ کیا کریں گے آپ نے کیا کہ possibility of oil trade in backdrop of US sanctions ٹھیک ہے آپ نے کہ oil trade کرنا تو چاہتے ہے لیکن آپ کے point important آپ کو لگا کہ آپ کے US sanctions میں کیا possibilities ہیں آپ نے جو تین چار point پیرا گراف میں sentences بنانے تھے آپ نے وہ ہی main idea ادھر لکھ کے آپ نے اس کے آگے 3 points لکھ دیئے کہ آپ کے کیا کیا poins this is the other possibility کہ آپ paragraph سے important جیس کو separate کریں اور اس کو لکھ ہے so یہ آپ کی second way of making flow charts paper attempting techniques میں ہماری flow chart making آ جاتی ہے that is crucial similarly hurdles کی جب main handing دی گئی تو ایک flow chart بنائی گیا ہم نے جتنے سب points دینے ان سب کا ایک flow chart بن گیا تو باری باری ان سب heading کو explain کیا جائے گا لیکن checker کے لئے کیا ہے اور ایک pleasing aesthetic look دیتا ہے second کے checker کے لئے آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے points relevant لکھے ہیں یا نہیں لکھے so automatically آپ کے number elevate کریں گے the third thing is کہ آپ flow chart again کب کر سکتے ہیں جو پہلے example دی تھی کہ you can separate main points here you can separate like this for example ہم نے بتانا کا dependency of park upon USA survival taking over the need کی dependency کیا پاکستان USA کی پاکستان needs USA یہ ایک hurdle is against iran so پاکستان اور iran کے relation all out relation میں converted نہیں ہو سکتے جب تک USA is getting antagonized by Pakistan iran relation so ہم نے hurdles بتایا کہ کیا issues ہیں جس کی وجہ سے وہ ہے اب issue آپ باری باری پورا paragraph بنا دیتے اس کا impact ہو نہ تھا آپ نے specific points آپ نے جو یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں so this is how you make flow charts in competitive exams آپ کی different methods ہوتے ہیں different طریقے ہوتے ہیں for example ایک اور flow chart ہے like this کہ آپ نے economic turmoil بتانا ہے پاکستان کا پاکستان میں economic turmoil ہے political turmoil جس کے اپنی economic turmoil کو دینا تھا کیونکہ نہیں ہے but still it is important it is consolidating your point کہ آپ جو argument دے رہے ہیں تو آپ نے economic turmoil میں دو aspects آتے ہیں کہ budget deficit current account deficit ہے اس پہ سب point جتنے تھے آپ نے separate کر کے بنا دی ہے تو آپ کو explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے because everything is being projected in a more efficient way کہ وہ easily visible ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں so this is how you make flow charts in css or competitive exams آہ یہ best way ہوتا ہے یہ تین possibilities ہیں اس کے علاوہ further possibilities be creative in your attempting ایک attempting method کو evolve کریں پھر finalize کریں اور پھر اس کی recurring practice کریں then آپ پیپر میں پیئر ہوں وہ آپ کے لئے ایک زیادہ suitable way رہے گا رہے than کہ going and blindly کہ میں ادھر جا کے کر لوں گا ادھر جا کے نہیں ہوتا it is not logical it is not practical why take the risk if you can practice آپ تھوڑا سا time لگا کے practice کر لیں تو زیادہ beneficial result آئے گا جزاک اللہ hopes to yourself اللہ حافظ